دی آئی جی آپریشنز ملزم لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈیبوں میں پیک کر کے پتنگی اور ڈور کی سپلائی کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا پتنگ فروشوں کے خلاف موثر کاروائیاں کی جا رہی ہیں ایس بی صدر حسن جاوید تھٹے پنجاب حکومت نے فور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے صوبے کے لیے گندم خریداری حدف چالیس لاکھ میٹری ٹرن سے بڑھا کر پچاس لاکھ میٹری ٹرن جبکہ ساہیوال ڈویزن کا ٹارگٹ چار لاکھ سات ہزار میٹرک ٹرن سے بڑھا کر پانچ لاکھ چار ہزار میٹرک ٹرن کر دیا ہے نئے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کمیشنر آفیس میں ایک ہنگام اجلاس مونکت ہواجز کے صدارت کمیشنر ساہیوال علی بہادر قاضی نے کی اجلاس میں ایڈیشنل کمیشنر کوالنیشن شفیق احمد ڈوگر ڈپٹک کمیشنر اوکارا اور پاک پتن کیپٹن ریٹائیڈ علی ایجاز اور احمر سحیل کیفی ایڈی سی ریوی نیو ساہیوال آسم سلیم میک مخوراک اور زرات کے ظلئے اور ڈویزن الفسران اور ڈویزن کے تمام اسسسٹنٹ کمیشنر سے نے شرکت کی کمیشنر علی بہادر قاضی نے بڑھائی گئی ٹارگٹ کو پندرہ مئی تک پورا کرنے کی سختی سندھ ہدایات کرتے ہوئے زلہ انتظامیہ کو ہدایات کی کہ وہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف پوری کاروائیاں شروع کریں اور روزانہ کے بنیاد پر گندم خاریداری مہم کا جائزہ لیں انہوں نے میکمہ خوراک کے افسران کو ہدایات کی کہ تمام خاریداری مراکز پر موجود باردانہ کو ذمہ داروں میں پوری تقسیم کیا جائے جس کے لیے نمبرداروں کے خدمات حاصل کی جائیں اجلاس میں ایڈیشنر کمیشنر شفیق احمد ڈوگر نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے زلہ ساہیوال کا گندم خاریداری حدف ایک لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن سے بڑھا کر ایک لاکھ چھاسی ہزار میٹرک ٹن زلہ اوکارہ کا ایک لاکھ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ تیس ہزار اور زلہ پاک بطن کا حدف ستتر ہزار دو سو میٹرک ٹن سے بڑھا کر پچانوے ہزار آٹھ سو میٹرک ٹن کر دیا ہے